اکتوبر 2023 کو فلسطین کے آتنگ کی سنگتھن حماس نے اسرائیل پر وہ حملہ کیا تھا جس کی کلپنا اسرائیل نے کبھی نہیں کی تھی حماس نے اس حملے کو آپریشن الاس کا فلڈ کا نام دیا اور بڑی بات یہ تھی کہ اس دن اسرائیل کا سب سے پوتر تیوہار شبت بھی تھا پورا اسرائیل نین سے جاگہ بھی نہیں تھا کہ حماس نے صبح کے تڑ کے زمین آسمان اور سمدر سے اسرائیلیوں پر گوریلا سٹائل میں حملہ کر دیا اور تو اور اسرائیل کی خوفی ایجنسی موساد جسے دنیا میں سب سے خطرناک مانا جاتا ہے اس تک کو اس حملے کی کانو کان خبر نہیں تھی لیکن جوابی کاروائی کرتے ہوئے اسرائیل کے پردھان منتری بینجمن نتنیاہو نے قسم کھائی تھی کہ وہ حماس کو مٹی میں ملا کر ہی دم لیں گے اور ابھی تک اسرائیل یہی کہتا آیا ہے کہ جب تک وہ حماس کا نام و نشان نہیں مٹا دیتا تب تک وہ گازہ میں یدھ نہیں روکے گا اور اب اسی کڑی میں نتنیاہو نے موساد کو آدیش دیا ہے کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی حماس کے آکا چھپے ہوں ان کی وہیں پر قبر خود دی جائے نتنیاہو نے اپنے بیان میں کہا کہ میں نے موساد کو حماس کے خلاف کاروائی کا نردیش دیا ہے وہ جہاں کہیں بھی ہوں انہیں وہیں ختم کیا جائے آپ کو بتا دے کہ جہاں ایک طرف حماس کے لڑا کے گازہ میں اسرائیلی سینہ سے دبکتے پھر رہے ہیں وہیں دوسری طرف ان کے حکمران خاری دیش قطر اور لیبنان کی رازدھانی بیروٹ میں چھپے ہوئے ہیں حماس کی ٹاپ راجنیتک ونگ کے ادھکتر نیتا ودیشوں میں چھپے ہوئے ہیں وہیں موساد کی بات کی جائے تو اس پر پہلے بھی ودیشوں میں فلسطینی آتنکیوں اور ایران کے پرمانو ویجیانیکوں کو ٹھکانے لگانے کا آروپ لگتا آیا ہے وہیں دوسری طرف اسرائیل اور حماس کے بیچ چار دن کا یدھو ویرام ہونے جا رہا ہے جس کے بدلے میں حماس قریب پچاس بندھکوں کو رہا کرے گا اور اس یدھو ویرام کے ختم ہونے تک گازہ میں کبھی کوئی بھی حملہ نہیں ہوگا لیکن بڑی بات یہ ہے کہ اسرائیل کے راستے سرکشہ سلاکار جاشی ہنکبی نے بندھکوں کی رہائی کو لے کر کہا کہ بات چیت پرگتی پر ہے اور پورے وقت جاری رہے گی بندھکوں کی رہائی مول سمجھوتے سمبندیت پکشوں کے آدھار پر ہوگی جو شکروعہ سے پہلے نہیں ہوگی لیکن اسرائیل اور حماس کے بیچ اس یدھو ویرام سے کئی سوال کھڑے ہو رہے ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس یدھو ویرام سے گازہ میں شانتی بہالی کا راستہ ساف ہوگا لیکن اسرائیل کے پی ایم بنجمن نتنیاہو نے امریکی راشپتی جو بائیڈن کو فون کر کے دو ٹوک کہہ دیا ہے کہ آج تھا یدھو ویرام کے بعد اسرائیلی سینا حماس پر پھر سے حملے کرے گی نتنیاہو نے کہا کہ یدھو تب تک ختم نہیں ہوگا جب تک کی گازہ سے سبھی بندھکوں کی رہائی نہیں ہو جاتی اور ہم اپنے لکشوں کو حاصل نہ کر لیں